بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاطی ولا تموتن الا وانتو مسلمون اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اور جب تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا اور اللہ کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپس میں فرقہ فرقہ الگ الگ جماعت جماعت نہ ہو جاؤ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اس نعمت کو کہ جو اللہ رب العزت نے تم پر کی اِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءً کہ جب تم آپس میں دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اس اللہ نے تمہارے دلوں میں علفت پیدا کی محبت پیدا کی تمہارے دلوں کو جوڑا اس نے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ اور پھر تم اس اللہ کی نعمت ہی کی بنا پر بھائی بھائی بن گئے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور اسلام سے پہلے مسلمان ہونے سے پہلے مومن ہونے سے پہلے تم آگ کے گڑے کے کنارے پہ تھے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا تو اس اللہ نے اپنی مہربانی سے تمہیں اس آگ کے گڑے سے نکال دیا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اللہ تعالیٰ تو اپنی باتیں ایسے ہی کھول کھول کر بیان کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو اور صحیح راستہ تمہیں مل جائے سامین اگرامی یہ وہ آیات ہیں سورہ علی امران کی جو میں نے اور آپ نے اس سے پہلے بھی کئی بار پڑھی ہیں لیکن ہر دور میں اس کی ضرورت رہی ہے اور بعض موقع بعض مناسبتیں اور بعض اوقات ان کے ضرورت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہیں جب بھی مسلمان امت کے اعتبار سے باہمی اختلاف غلفشار اور مختلف قسم کی الجھنوں غلط فہمیوں کے شکار ہو جاتی ہے اور آپس میں کسی ایک بات پر یا چند باتوں پر اختلافات کرنا شروع کر دیتے ہیں لئے ایمان تو اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیات رہنمائی کرتی ہیں اور رہنمائی یہ ہے کہ تمام کاموں کی بنیاد تمام باتوں کا سرہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اور اس کی محبت اور اس کے غزب سے بچنے کی سورت نکالی جائے اسی کی رضا کو چاہا جائے اور اسی کی ناراضگی سے بچا جائے اور یہی در حقیقت تقوی ہے تقوی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کو کیسے حاصل کیا جائے اور اللہ کے غزب سے کیسے بچا جائے بس جو کام اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں ان کاموں کو کیا جائے اور جو کام اللہ کے غزب کو پکارتے ہیں ان کاموں سے بچا جائے پھر فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو یعنی قرآن اور رسول قرآن جو قرآن لے کے آئے ان کو اور جو قرآن ہے اللہ کا کلام ان کو اچھے طریقے سے مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں گروہ در گروہ فرقہ فرقہ جماعت جماعت میں تقسیم مت ہو جاؤ اور پھر یاد دلایا گیا کہ جب تم آپس میں لڑا کرتے تھے قبیلوں کی بنیاد پر برادری کی بنیاد پر علاقوں کی بنیاد پر اور بشمار قسم کے اور اسباب تھے باہم لڑنے کے تو ساللہ نے اپنی خصوصی مہربانی تم پر کی تمہیں دین اسلام کی عظیم الشان نعمت عطا کی جس نے تمہارے اندر کے اختلافات کو ختم کر دیا گروہ بندیوں کو توڑ دیا جماعتوں اور مسلکوں اور فرقوں اور گروہوں کو الگ لگ کرنے کے بجائے ان سب کو ایک لڑی میں پرو کے انہیں مسلمان بنا دیا اور مسلم بنا کے باہی آپس میں بھائی بھائی بنا دیا بلکل ایسے جیسے بھائی ہوا کرتے ہیں اس طرح کے رشتے ان کے درمیان میں قائم کر دیئے اور پھر یہ یاد دلا کہ دیکھو اسلام جب تک نہیں تھا تمہارے پاس تو تمہارے باہمی اختلافات اور لڑائے جھگڑوں کی بنا پر تم بلکل آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے دنیا میں بھی زلط تمہارے سامنے تھی کوئی معتبر قوم تمہیں معتبر ماننے کے لئے تیار نہیں تھی ایران والے کہا کرتے تھے کہ یہ سہرائی بددو اجڑ گنوار قسم کے لوگ ہیں کوئی تہذیب و ثقافت ان کے قریب سے نہیں گزری رومہ والے کہا کرتے تھے کہ یہ سہراؤں میں رہنے والے بھٹکنے والے اور ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی علم کوئی ثقافت کوئی تہذیب کوئی تمدن نہیں ہے دنیا میں بھی ناکام تھے کوئی عزت اور وقار نہیں تھا کبھی ایک قبیلہ ایک بادشاہ کے دربار میں جا کے بھیک مانگتا کبھی دوسرا قبیلہ دوسرے بادشاہ کے جا کے گنگاتا اور اس سے کچھ نہ کچھ طلب کرنے کی کوشش کرتا اور اللہ پر ایمان لانا نہ لانے کی بنا پر آخرت کا جہنم تو انتظار کر ہی رہا تھا تو اللہ رب العزت اس موقع پر اشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا تمہارے باہمی اختلافات کو ختم کر دیا نسلوں قبیلوں گروہوں کو محس باہمی پہچان کا ذریعہ تو بنا دیا اور اس کو برقرار رکھا کیونکہ یہ بالکل این فطرت ہے کہ جس طرح درختوں کی پہچان ہوتی ہے جڑی بوٹیوں کی پہچان ہوتی ہے پر ان دو جانوروں کی پہچان ہوتی ہے اللہ نے انسانوں کی پہچان کیلئے بھی قبیلِ برادریاں اور مختلف قسم کے علاقوں میں بولنے والے لوگ رنگ و نسل شکل و شباحت اس طرح کے بنا دیئے لیکن تم سب ایک بنیادی لڑی میں پروے ہوئے انسان ہو مسلم ہو اور وہ لڑی ہے اسلام کی اس وجہ سے فرمایا کہ لوگو آپس میں معمولی معمولی بات پر جھگڑا مت کیا کرو لڑائی مت کیا کرو سامین اگرامی دیکھئے جب سے ایمان والے معمولی باتوں پر محض اپنے ذاتی مفادات کی بنا پر محض اپنے ذاتی گروہوں کی ایک خاص وابستگی کی بنیاد پر اپنے مسلکوں اپنی جماعتوں کی بنیاد پر اپنی پارٹیوں کی بنیاد پر اپنے علاقوں کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی پہچانوں کی بنیاد پر آپس میں لڑتے رہے ہیں اسی وقت اللہ رب العزت نے اس امت کو ذلت سے نماز آئے اس امت کو خراب کر دیا ہے اور پریشان ہو کے رہ گئے ہیں وقار بلکل ختم ہو کے رہ گیا تھا اور جب بھی کبھی اللہ کے ماننے والے اللہ سے محبت رکھنے والے مخلص لوگ صرف اور صرف حق کو تلاش کرنے والے لوگ اس امت کو دستیاب ہوئے اور ان کی رہنمائی کرنے والے بن گئے تو اللہ رب العزت نے اسی امت کو دنیا میں ایک بلند مقام اور بڑا وقار اور عزت عطا کر دیا تھا سامین اگرامی شاید ہم جس زمانے میں اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں یہ زمانہ ان آیات کو پڑھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کا بہت ہی زیادہ تقاضہ کرتا ہے اس وجہ سے کہ ہمارے دشمن نے بڑی چالاکی کے ساتھ اس امت کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک امت پہلے امت ہوا کرتی تھی اور اب وہ امت امت نہیں رہی اب وہ مختلف علاقوں میں تقسیم ہو کر اپنی اپنی پہچان کروا رہی ہے علامہ کے پورے دیوان علامہ کی پوری کی پوری زندگی اور شاعری اور ان کے مقالات اس سے بھرے پڑے ہیں اور بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ ترکی کیا چیز ہے یہ ایران کیا چیز ہے یہ عرب کیا چیز ہے یہ عجم کیا چیز ہے یہ کالا اور گورا کیا چیز ہے یہ افغانی اور تورانی کیا چیز ہے میری سمجھ میں نہیں آتی علامہ کہتے ہیں میری نظر میں تو صرف اور صرف ایک ہی بات ہے اور وہ یہ کہ تم سب ایک امت سے تعلق رکھتے ہو جس امت کا رب ایک ہے جس امت کا رسول ایک ہے جس امت کی کتاب ایک ہے جس امت کا قبلہ ایک ہے باقی یہ تو سب کے سب چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تم لوگوں نے اپنی تقسیم بنا رکھی ہے اس کو انتظامی بنیادوں پر قبول کیا جا سکتا ہے محض انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے جس طرح کے ملک بن سکتے ہیں ملکوں کے زلے بن جاتے ہیں اور زلوں پر صوبے مشتمل ہو جاتے ہیں زلوں کی تحصیلیں بن جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے علاقے بن جاتے ہیں پھر مزید اور چھوٹے یونٹ بن جاتے ہیں یہ تو محض ایک انتظامی معاملات کو چلانے کا آسان طریقہ لوگوں نے تلاش کیا ہے یہ ایران ہے یہ ایک امت ہے یہ افغانستان ہے یہ امت ہے نہیں اللہ رب العزت نے ہمیں جو امت کا تصور دیا ہے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک اس پوری روح زمین میں ہر وہ شخص جو اللہ کا نام لیتا ہے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اللہ کی کتاب پر یقین رکھتا ہے اور اس کے ملائکہ پر یقین رکھتا ہے اور آخرت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے والے اس دن پر یقین رکھتا ہے چاہے اس کا تعلق کس علاقے اور کسی زبان اور کسی قبیلے سے ہو وہ سب کے سب ایک امت سے تعلق رکھنے والے ہیں اس لئے ہمیں تو امت کا سبق دیا گیا انہا ذہی امتکم امتا واحدا یہ تمہاری امت ہے ایک امت انا ربکم فعبدون میں تمہارا رب ہوں اس لئے میری بندگی کرو